ملمتیں بارتا جس صند و زی شان گیا ساتھی منشی الرحمت کا پرمدان گیا انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جانو دل ہوش و خیرت ست و مدینہ پہنچے جانو دل ہوش و خیرت ست و مدینہ پہنچے کیوں نہیں جلدے رضا سارا دوسا مان گیا ذرا پڑی ہی اچھی و بہتر ناسی آتی آل رسول سمن فاطمہ کے محکت فول حضرت قاری سید عظیم نوری صلی اللہ علیہ وسلم نورانی سے قرآن بھی سماک کیا اور ان کے زیارت سے ہمزیاب کو فیضیاب بھی کیا اور ان سے ذکر مصطفیٰ کر کے ہم سب کو یہ مراز دیا کی زمین پر رہو تو مصطفیٰ کے زاکر اور آشک بن کے رہو کیونکہ اس کا فیضان یہاں بھی کام آتا ہے اور اس کا فیضان وہاں بھی کام آتا ہے نبی پاک ساہی و رولہ کا ذکر صدیوں سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک ہوتا رہے گا بلکہ بعد قیامت بھی ہوتا رہے گا کیونکہ اللہ نے اپنی حبیب کی شان ہی کچھ ایسی ماں رکھی ہے کہ ہر زمان اور مصطفیٰ کا ذکر ہے کون ایسی شہر ہے جو مصطفیٰ کے ذکر سے خالی ہے وہی لوگ ہیں جو ذکر مصطفیٰ نہیں کرتے جن کے دل پر اللہ نے محل رہا رکھی ہے تو نبی پاک کے ذکر سے نبی کی شان نہیں پڑھتی ہے یہاں آدھے کے بعد میں پتا یہ چلا کہ پورا ماں قید ملاد مصطفیٰ ذکر مصطفیٰ اور مشن مصطفیٰ یہ شاہد دین مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے اور ہر محلے ہر گلی کے پوچے کے لوگ محفل ملاد مصطفیٰ میں ایک بڑے کثیر تعلان جاتے ہیں یہ شرف بہت کم شہروں کو حاصل ہے ماں رمضان کے اندر محفلوں کا احتمام کم شہروں میں حاصلان کرن کے علاقے اور خطے میں یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں کے دیوانے اپنے رات بھی مصطفیٰ کی بات سے کرتے ہیں اور اپنے دن کی زبوں کا آعاز بھی مصطفیٰ کی بات سے کرتے ہیں بہت بہت نبی پاک کے ذکر سے نبی کی شان نہیں پڑھتی ہے میرے آقا کی شان تو پہلے ہی سے افضل و عالی و عالی و عالی ہے خدا نے ان کی شان میں ارشاد فروا رکھا و عقا رکھا ذکرت اے خبیر ہم نے آقا کی شان کو آقا اور عالی بنا دیا ہے تو نبی کے ذکر سے نبی کی شان نہیں پڑھتی ہے بلکہ نبی پاک کے ذکر سے ہم سب کی شان پڑھتی ہے اس رات میں مصطفیٰ کی نات یا بات ہوتی ہے اس رات کی شان پڑھتی ہے جس زبان پر مصطفیٰ کا چرچہ ہوتا ہے اس زبان کی شان پڑھتی ہے آپ بھی آئے ہیں کچھ سوچ کر کے ورما گی بیٹھے ہیں کچھ سوچ کر کے مائی کے آنے والا آتا ہے کچھ سوچ کر کے اور آشک جب آتا ہے اپنے آقا کی محبت میں تو یہ کہہ کر کے اپنے گفتگو کا آغاز کرتا ہے کہ نبی کا ذکر کروں تو زبان پشتگو دیں نبی کا ذکر کروں تو زبان پشتگو دیں جہاں ہو ذکر نبی تو مقام پشتگو دیں اور بغیر عشق محمد نماز ہے باطل بغیر عشق محمد نماز ہے باطل اگر ہو عشق نبی تو نماز پشتگو دیں اگر ہو عشق نبی تو نماز پشتگو دیں ماہ رمضان کی برکتوں رفعتوں عظمتوں نبحتوں پر نہیں نہ چلنا ہے اس کے ایک جنہے پر بیمناہ برکتیں ہیں ایک ایک ساتھ پر بیمناہ عظمتیں ہیں اور ایک ایک گھڑی پر بیمناہ خودہ کی رحمتیں ہیں اس ماہ کی جتنی تعریف کی جائے بہت کم ہے اس ماہِ گبارک کے تعلق سے ہمارے اور آپ کے ربنے قلامی پاک میں غیران فرمایا شاہر رمضان اللذیب انزلہ کی قرآن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل فرمایا اب اس سے اس ماہ کی عظمت کا پتہ جلتا ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ نبارک و تعالیٰ نے کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن ایک آگ کو نازل فرمایا اور یہ قرآن جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں ہے اس قرآن کی عظمت کیسی ہے اس کی برکت کیسی ہے غلما اور ختمہ سے آپ سے مات فرماتے رہتے ہیں میں اپنی غلوان کی جانت انشاء اللہ چلوں گا اور آپ سے چند باتیں کر کے اپنی بات کو سنٹ لوں گا حضرات عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ اللہ نے بڑی برکتوں کا مہینہ ہم سب کو عطا کیا ہے اس ماہِ ببارک کے اندر اگر کوئی اللہ کا بندہ ایک مردمہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک لاکھ سبحان اللہ کہنے کا سباب دیتا ہے اگر کوئی سرکار کی بارکہ میں ایک مردمہ درودِ مار پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کو ایک لاکھ درود کا سباب دیا کرتا ہے اس ماہِ ببارک میں قرآن کے ایک حرق کے پہنے پر ستر نہیں کی ملتی ہے اور بروائیتیں دیگر سات سو نیکیاں بلا کرتی ہیں تو اللہ کا بندہ جس انداز دیتا ہے اس ماہِ ببارک میں اپنے دامنوں کے اندر نیکیوں کو بھرتا جائے دامنوں کے اندر نیکیوں کو سمیٹتا جائے اللہ تعالی اپنے بندوں پر انعیات کی بارشیں کر رہا ہے یہ جماعت رضایر مصطفیٰ کے پہنر ترے اور رضایر مصطفیٰ کانفرنس کا احترام ہوا ہے اور کیوں نہ ہو کیونکہ ساری کائنات ہی مصطفیٰ کی رضا کے لئے بلی ہے یہاں کے دیوانیں جو کام کر رہے ہیں مصطفیٰ کی رضا کے لئے کر رہے ہیں آج دنیا کی خطے خطے کا آپ جائزہ لیجئے ہر کوئی انسان یہ جاہتا ہے کہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے لیکن ہمارے آقا آپ کے آقا سنیوں کے دادا کی شان ایسی ہے کہ ان کی شان کے تعلق سے خدا یہ جاہتا ہے کہ میرا مصطفیٰ مجھ سے راضی ہو جائے چاہتے دمید ینابِ حیرِ سنت آلہ حضرت کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو آلم خدا چاہتا ہے رضائے محمد تو رضائے مصطفیٰ کے لئے آپ لوگوں نے کام کیا ہے حضرات بڑی ہمت اور جگر کا کام نوجمان کر رہے ہیں بڑے ہمت اور جگر کا کام بزر بروک کر رہے ہیں بڑے ہمت اور جگر کا کام میری مار بہنے کر رہی ہیں بڑے ہمت اور جگر کا کام ہمارے مسجد کے امار اور مدرسے کے مدرسین کر رہے ہیں جو ذکرِ مصطفیٰ کی بہاروں کے پہ پہلے تلے آشکارِ مصطفیٰ کو ایک دلے پٹھا کر کے رات میں ذکرِ مصطفیٰ کراتے ہیں اور دن میں اتاتِ مصطفیٰ کا پیغام بھی دیا کرتے ہیں آؤ اسی میدانس کے فکر کے پہلے تلے آگے بڑھتے ہیں اور ایک میدانس کو دیکھنے کی کوشی کی تھی یہ چند سال پہلے نگیر بلکہ تقریباً دو سو سال سے اسی ذکرِ مصطفیٰ کو روکنے کے لیے رضاِ مصطفیٰ کے مشن کو ختم کرنے کے لیے کتنے حربیں استعمال کیے گئے تھے کتنی تنظیمِ تشکیر میں آئی تھی کتنی کمیٹیوں کا گٹھن ہوا تھا کتنے لوگوں نے کہا تھا یہ سارے کام مت کرو کیونکہ اس کے اندر خرافات ہوتا ہے کوئی یہ کہہ کر کہ اپنے دل کی بھڑاس ملا رہا تھا نبی کے ذکر کو مت کرو کیونکہ نبی مر کے مٹے میں مر چکے ہیں ماد اللہ کوئی یہ کہہ رہا تھا نبی پر سلام مت پڑھو سلام بہنا بھی رات ہو چکا ہے کوئی یہ کہہ رہا تھا نبی پر ضرورت مت پیش کرو ضرورت پیش کرنا پیکار ہو جاتا ہے اس طرح کے مجاز کو دیکھر کے لوگوں نے طرح طرح کے ہنکندے اپنائے تھے اور کوئی دعا کے پڑھ کر کے امریکہ کے ڈالر کو اٹھا کر کے بھیجنا شروع کر دیا تھا اور کہاں تاں ڈالر کو عام کر دو تاکہ نبی کی میراد رکھ جائے ڈالر کو باڑھ دو تاکہ کیارہمی شریف کا جس اندھو جائے اس طرح کا مال سمپران جلتے جلتے سعودیہ آرکیہ کا ریال بھی پڑھا گیا تھا اور وہ ریال بٹھنے کے سانسان سندوستان جنگر بھی تمزی میں قائم ہوئے تو ان لوگوں نے مال کو باڑھ کر کے نبی پاک کے مینات کو روکنے کا منصوبہ بنایا ذکر مصطفیٰ کے مجھن کو گھنانے کا منصوبہ بنایا اور یہ کہاں کہ نبی پاک کے ذکر کو ہم روک کر کے ہی رہیں گے لیکن وہ سارے منصوبے ان کے فرقے ہو گئے اور ٹھیکے ہوتے نظر آئے کیونکہ آشکان مصطفیٰ ہر دور میں نبی کی محفر کو سجاتے رہے ہر دور میں غاستے نالے لگاتے رہے ہر دور میں یا خالہ یا خالہ کہتے رہے ہر دور میں امام احمد رضا کے مشہر اور مسارک کے پرزم کو اٹھا دے رہے یہ سارا کام ہوتا رہا اور وہ ان لوگوں کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکی لیکن جب حکومت نے نور بندی میں اعلان کیا تو جو بند کا ملہ ہسے لگا کھوپال کا ملہ ٹھیک لے لگا نانوپال کا ملہ نازلے لگا اور یہ کہاں اب پیسے نبی کی ملاد ہوگی کیونکہ نور بندی ہو گئی ہے اب پیسے جانا ہمی ہوگا کیونکہ نور بندی ہو گئی ہے اب پیسے یا خالہ یا خالہ ہوگا کیونکہ نور بندی ہو گئی ہے اور سنیوں کے پاس باہ مال نہیں ہوگا تو یہ سارے کام رک جائیں گے مگر نور بندی کرنے مالوں نے جو کام اور وہ کرنا تھا انہوں نے تو کر دیا عاشق کا کوئی کام کرنا رکا تھا مال رکا ہے دیمانے کل بھی بتا رہے تھے اور آج بھی بتاتے ہیں وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کا کام مال سے کلتا ہے ہم نبی کے غلاب ہیں ہمارا کام مال سے نہیں ہمارا کلتا ہے دون آرم کے سرکار سے کلتا ہے نارے تکبیر نارے رسالت علماء اہل سنت حضرات دون آرم کے سرکار نے ہمارے اور آپ کے کام کو کیسا جنایا ہے ان دنیا کے لوگوں کی نظر خیران اور پریشان ہے ستایا جا رہا ہے مسلمان مگر مسلمان پہ کام نہیں رکھ رہا ہے تو کھایا جا رہا ہے مسلمان مگر مسلمان پہ کام نہیں رکھ رہا ہے اور نہ کر کے مسلمانوں کو ضریر کرنا چاہتا ہے مگر یہ مسلمان ہے جو بہتا ہوا جا رہا ہے یہ مسلمان ہے جو اچھاتا ہوا جا رہا ہے یہ مسلمان ہے جو بھرتا ہوا جا رہا ہے آخر کونسی طاقت ہے تو ہم کہیں گے اس مسلمان کے پیچھے اگر کسی کے باپ کی طاقت ہوتی تو شاید مسلمان مرداتا اس مسلمان کے پیچھے کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے برکی مدینہ کے رسول پاک کی طاقت ہے مصطحہ دارے رحمتے ایسی طاقت جاتی ہے کہ مسلمان اٹھتا دارہا ہے مسلمان پہتا دارہا ہے اور کیوں نہ بڑھے کہ آج مسلمان کے حال کو دیکھ کر کے اپنا بھی کہہ رہا ہے وہاں مسلمان دری ہمت کو سلام پیغانہ بھی کہہ رہا ہے وہاں مسلمان دری ہمت کو سلام چھوٹا بھی کہہ رہا ہے وہاں مسلمان دری ہمت کو سلام اور پہتے کہتے امسان یہ کہتا ہے دنیا کے لوگ پھکانا تاہتے ہیں مدر مصطحہ اس مسلمان کو پھانا تاہتے ہیں پہلے دو تھے آج سب سائیس پہت چکے ہیں اور آج سب پہت چکے ہیں دنیا کے لوگ کہتے ہیں یہ دون آمدہ ہے تو افتر شعب آس آ رہی ہے یہ آنے والا کوئی دنیا دار نہیں آیا ہے بلکہ آنے والا آمدہ دلار دونوں عالم کے سرکار کا دیوانا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضران میں عرض یہ کر رہا تھا مسلمان کے حمدوں کو لوگ سلام بیش کر رہے ہیں جب ضرور ہوتی ہے زیادتی ہوتی ہے اور لوگ کچھ خوش ہوتے ہوں گے لیکن ہمارے ملکہ ہندوستان ہمارے برادروں اور بھائی کچھ ایسے ہیں جو وہ بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ سیادتیاں ہو رہی ہیں ان کو ستایا دارہا ہے ان کو تکریفیں دینا رہی ہیں لیکن اے ربی کے دیوانوں آپ کی اس شبر اور آپ کی اس استعمال کو دیکھ کر کے دنیا کی قومیں کچھ اور سمجھیں مگر ہمارا قروسی ہمیں صحیح سمجھ رہا ہے ہمارے گھر کے پرانس رہنے والا ہمارا برادروں اور بھائی ہمیں اچھا لیکھ رہا ہے کیونکہ ہماری صبح کو دیکھتا ہے ہمارے شام کو دیکھتا ہے ہمارے جان کو دیکھتا ہے ہمارے فگر و شعور کو دیکھتا ہے اور آن رضا مصطفیہ کانفرم سوڑ رہی ہے تو یہاں میں نے دیکھا کہ ہمارے برادروں اور بھائی شربت پڑا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھوں میں پڑا رہے ہیں یہ محبت یہ کیسی محبت ہے اور دنیا اس محبت کو نکال ماتا ہیتی ہے مگر سنو جب تک ہمڈ اور ویڈل کر کے رہے گے یہ محبت جب تک ہمارے اور آپ کے ماں بین قائم و قائم رہے گی وہ انشاءاللہ تعالی ہندوستان کی سرزمین پر طبیعت کی بات نکی ہوگی ہندوستان کی سرزمین پر رسول پاک کی محبت کی بات ہوگی یہ آنی پھرانے کا درس کس نے دیا ہے یہ درس کسی اور نہیں ہمارے مصطفیہ نے دیا ہے ہانا کھرانے کا درس کس نے دیا ہے کسی اور نہیں میرے مصطفیہ نے دیا ہے حضرات یہ تو بڑی الان کو سبو ہو جائے گی میں کچھ اور قرآن لے کر کیایا ہوں ابھی ہم نے آپ کے سامنے جس آیت پاک کی دلامت کی ہے اللہ دمارک و تعالی نے قنام پاک میں اعلان فرمایا اللہ بیسک اللہ ہی تطمیم نلکلو آج ہماری نظر آپ کی نظر چھوٹے کی نظر بڑے کی نظر جس بھی نامی پڑتی ہے ہر طرف بے جینی دکھائی دے رہی ہے بے سکونی کا ایک ماہ ہو ہے کوئی گھر ایسا نہیں جہاں چین کی تلاش نہ ہو کوئی انسان ایسا نہیں جو سکون کی تلاش میں نہ ہو ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے مگر اس کو سکون نہیں ملکا رہا ہے اس تاولوس کے کانفرنسے کی گئی سیمینار کیے گئے انجلاس کے احترام کیا گیا تجویزیں رکھی گئی لوگوں نے پلان برائے اور منصوبہ سازی کے تحت لوگوں نے کہا اچھا تلاشہ جائے سکون کہاں ملے گا تو کسی نے کہا آپ مکان بنائیے آپ کو سکون ملے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی برلنگ بنانے والے بڑے بڑے محل بنانے والے بڑے بڑے مکان بنانے والے بے جینیوں کے قرار نظر آتے ہیں جب تک مکان بنانا تھا مکان کی بنانے میں دوڑتے تھے لیکن جب مکان بن گیا تو بے جینج میں قرار دکھائی دے رہے ہیں جو کسی نے کہا اولاد کو پیدا کرو تو تمہیں سکون ملے گا اولاد کا پیدا کرنے والا جب اولاد کو پیدا کر دیتا ہے تو یہی بیٹا جس کو سکون کی تلاش کے لیے انسان نے پیدا کیا تھا تو ایسے کام کر لیتا ہے کہ جیل کی صلافوں میں ہے محلے کے اندر ہمارا کردی میں لگا ہوا ہے وہاں کی وہ اس پچہ کی ذریعے سے انسان کو سکون نہیں ملنا رہا ہے تو کچھ لوگوں نے کہا بھائی مال کمائیے تو آپ کو سکون ملے گا مال کمانے والا کو آپ نے دیکھا ہوگا مال انسان کمائ رہا ہے مگر مال کے کمانے میں اس کو سکون نہیں ملنا رہا ہے کبھی انگرنٹیکس کا خطرہ ہے کبھی جوڑ کا ڈر ہے کبھی گاری چلتی ہے تو اس کے چلنے پر بھی اس کو سکون نہیں ملنا رہا ہے پتہ نہیں گاری کی کیسی کیشت ہے اب لوگوں نے کہا ٹیٹری قائم کیجئے ٹیٹری کی قائم کرنے میں سکون آپ کو ملے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بڑی بڑی ٹیٹری جلانے والے انسان بھی بے جہروں بے قرار بزراتے ہیں یہ سارے باملات دیکھ کر کے انسان نے کہا مندری اور سمٹری برو اور اسمبلی میں بیٹھو سمسط بھامن میں پہتو تو تمہیں سکون ملے گا لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جب تک وہ گوٹ نہیں پانتا ہے آپ کے درو پر آ کر کے کہتا ہے مجھ کو اوٹ دے دو مجھے سکون مل جائے گا میں کرسی پر بیٹھنا ہوگا مجھ کو سکون مل جائے گا میں مندری بندہ ہوگا مجھ کو سکون مل جائے گا میں سمتری کی پوچھ تک پہتا ہوگا مجھ کو سکون مل جائے گا آپ کی ووٹوں سے آنے والے انسان جب مندری کی کرسی پر بیٹھ داتا ہے وہ بھی بے جنوب پر قرار بزراتا ہے اس کو سکون نہیں ملکا رہا ہے اس کی گانی کبھی اس بستی میں دا رہی ہے ہم نے کہا اخر سکون پہا ملے گا مکار میں سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا دوبار میں سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا کبٹری میں سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا مہر میں سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا منتری کی پوش پر سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا کرسی کی پوش پر سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا مکار میں سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملزکا میدار میں سکون کو تلاشا نہ ہمیں ملتے گا کلیان میں سمون کو داشتا نہ ہمیں ملتے گا تو آخر سمون پہاں ملے گا تو کسی انسان سے نہیں ہم قرآن سے کوشتے ہیں اے قرآن تو بتا ہمارا دل بیجینوں پہ برار ہے اس دل کے سمون کے لیے ہم نے مدان بنایا مگر نہ بھیلا اس دل کے سمون کے لیے ہم نے فیتری لگائی مگر نہ بھیلا اس دل کے سمون کے لیے میں مندری بنا مگر سمون نہ بھیلا موسیقی